کیا بھارت روایتی دشمن پاکستان کے خلاف کرکٹ کی جنگ لڑ رہا ہے یہ سوال اب بحث کا مرکزی موضوع بن گیا ہے اس کے وجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ کا بیان ہے انہوں نے بھارت پر الزام آئیت کیا کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹوٹنے سے روک رہا ہے بھارت کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے لیے نبی فیزت ریوینیو بھارت سے ہے لہٰذا آئی سی سی ٹیم انڈیا نے کہا کہ یہ ایک نئی تیزی ہے رمیز راجہ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ پاکستانی ٹیم آئی سی سی پر منحصر ہے لیکن یہ سچ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دوہزار نو سے پاکستان میں رمیز راجہ کے انعقاد کے لیے جد و جہت کر رہا ہے پاکستانی عسکریت پسندوں نے سری لنکن کے کرکیٹرز کو لے جانے والی بس پر حملہ کیا جن کھلاڑیوں کو لاہور کے قضافی گراؤنڈ میں کھیلنا تھا وہ پہلے ہی ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے تھے لیکن ابھی رمیز راجہ نے انٹرنیشنل لیول پر ٹوٹنے والی پاکستانی ٹیم کے خلاف بھارت پر الزام لگانے کا کام کیا ہے رمیز راجہ کے الزام کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ستمبر میں پاکستان کے ساتھ کرکیٹ سیریز کھیلنے کے لیے حال ہی میں پاکستان پہنچنا تھا انہیں تین ونڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے تھے مزید اٹھارہ سال بعد پاکستان پہنچنے والے کیویز کا استقبال کیا گیا لیکن پہلے ونڈے سے چند گھنٹے پہلے کیویز کو سیکیورٹی خدشات کے ساتھ ہوم رن کا سامنا کرنا پڑا اس معاملے پر تفسرہ کرنے والے پاکستانی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک گھٹیا چال تھی بھارت میں قائم ای میلز نے مبینہ طور پر نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو دھمکی دی گئی رمیز راجہ نے سیاسی طور پر محرک بیان دیا ہے جیسا کہ کیویز کو منسوخ کیا گیا اسی طرح انگلینڈ کی ٹیم نے بھی کیا ہے اس طرح سے انہوں نے بھارت اور وزیر آزم موڈی پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم حالیہ دنوں میں آپس میں زوال پذیر ہے لہذا یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا رمیز راجہ اور وزیر آزم نریندر موڈی کی انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات درست ہیں یا نہیں ملک کو دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ملی ڈائجس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں